بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ اس کو بنائیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر نہ بنائیں لیکن چیز ٹھیک ہے چیز بننے کے قابل ہے عمل جو ہے وہ درست ہے تو آپ اس کو سن لیں عمل بھی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ اس کو سن لیں تو دیکھ لیں کس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ویڈیو کو غور سے سننا ہے اور ویڈیو کو سلپ بھی نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے سکھا لے لینا ہے سکھا بزار سے سکھا ملتا ہے کچھا سکھا اور دوسرے نمبر پر ایک طولہ آپ نے لے لینا ہے کہی سرخ کہی زرد جو ہوتی ہے کہی زرد لے لینے ہیں اور ایک طولہ منسل لے لینا ہے منسل کو علیہ دبری کرنا ہے اور کہی کو علیہ دبری کرنا ہے کسی اسٹیل کے برطن میں چھوٹی سی کٹوری ہو اسٹیل کی مضبوط کٹوری اس کو آگ بر رکھ کر سکھا ڈال دیں تو تھوڑ در میں سکھا پہ گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے ہی سکھا پہ گھلتا جائے تو ایک چھوٹکی کہی کی دے دیں اور چمچ سے چمچ بھی اسٹیل کا ہونا چاہیے اور چمچ سے ہلاتے جائیں اور دوسری چھوٹکی منسل کی دے دینی ہے اسی طرح باری باری تمام چھوٹکیں دے کر منسل اور کہی کو ختم کرنا ہے تو اس دوران جو ہے نا سکھے کا کشتہ ہو چکا ہوگا تو جب پورا سکھا پہ گھل کر کشتہ ہو جائے تو آپ نے اس کو اتا دینا ہے تھنڈا کا لینا ہے تھنڈا کر کے آپ کو اس نے اس کو کمار کے گندل میں کمار گندل کے پانی میں اس کو کھرل کر کے کجی میں ڈال کر دو کلو اوپلوں کی آگ دینی ہے پھر جب تھنڈا ہو جائے نکال لیں پھر دوسری بار پھر کمار کے پانی میں کھرل کر کے پھر دو کلو کی آگ دینی ہے تو پھر اس کو نکال لینا ہے نکال کر اس کا وزن کرنا ہے وزن آپ کو چاہیے اس میں سے اس میں سے آپ نے دو طلاع وزن لے لینا ہے دو طلاع وزن لے کر اس میں تین ماشا شنگرف تین ماشا سملفار اور تین ماشا پارہ اس کو اچھی طرح سے کھرل کر کے کمار کے پانی میں ٹکیا بنا کر خوش کر کے پھر دوبارہ کجی میں ڈال کر دو کلو کی آگ دینی ہے تو اسی طرح پھر دوسری آگ بھی دینی ہے شنگرف سملفار اور پارے کے ساتھ تو اسی طرح آپ نے ساہ کر کے کھرل کر کے آگ دیتے جانی ہے جب اس کو تولیں تقریبا پانچ چھے آگ میں یہ وزن پورا کر جاتا ہے اس کا وزن آپ نے کرنا ہے اس کا وزن آپ کو چاہیے آٹھ تولیں جب آٹھ تولیں وزن ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے پھر آگ نہیں جانی پھر اگلا آمبر میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ کیا کرنا ہے دوستو جب یہ آٹھ تولیں ہو جائے تو یہ آپ کے پاس ایک دابو تیار ہے تو اس دابو میں اس دابو میں آپ نے ایک تولہ سملفار مصفر رکھ کر کجی میں بند کر کے چھوٹی سی کجی ہونے چاہیے جس میں سارا مال پورا جائے تو اوپر سے اس کو بند کر کے گل حکمت کر کے اچھی طرح سے تین سیر کی آگ دینی ہے تین کلو نہیں تین سیر کلو زیادہ ہوتا ہے اور سیر کم ہوتا ہے تو آپ نے تین سیر آگ دینی ہے تین سیر آگ دینی ہے تھنڈا کر کے نکالیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پارا گرہ پختہ گرہ ہوگی اور رنگین ہوگی آگے آپ کی مرضی آپ کی قسمت جو کچھ بھی آپ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے تو چیز بھی ٹھیک ہے کوئی چیز غلط نہیں ہے کام والا عمل ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب جن دوسرے کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں حد بیل کنشن